پیٹرول 18 ڈیزل 33 روپے فی لیٹر سستہ کرنے کی سفارش پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں کمی کی سمری یوکرہ نے ارسال کر دی پیٹرول کی قیمت میں 18 روپے فی لیٹر کمی کی سفارش کی گئی ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 33 روپے فی لیٹر کمی کی تجویز نئی سمری وزارت خزانہ کو ارسال قیمتوں میں کمی کا حتمی فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف کریں گے نئی قیمتوں کا اعلان وزارت خزانہ کرے گی ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن انتظامیہ کے ساتھ مل کے اور میسٹر ایکس جس کا کام ہے جس کو حکم ملا ہوئے ان کو الیکشن جتانا اور میسٹر وائی ملتان میں بیٹھا ہوا ہے ہم نے اس کے باوجود ہم نے امپائروں کے باوجود جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اس کے باوجود ہم نے الیکشن جیتا ہے میسٹر ایکس میسٹر وائی کو حکم ملا ہے چوروں کو جتوانا ہے چیف الیکشن کمیشنر چھپ کر مریم اور حمزہ سے ملتا ہے امپائر ان سے ملے ہوئے ہیں پھر بھی ہم الیکشن جیتیں گے چیرمن پی ٹائی امران خان کی للکار جھنگ میں جلسے سے خطاب میں کہا اتوار کا الیکشن ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا ہمارا مقابلہ شریف خاندان کے علاوہ الیکشن کمیشنر سے بھی ہے سنت میں جو دھاندلی ہوئی چیف الیکشن کمیشنر کو مصطافی ہونا چاہیے تھا افسوس ہے انہوں نے ای وی ایم مشینے نہیں آنے دی کرائم منسٹر اور اس کے بیٹے پر بیس ارب کے کرپشن کیسز ہیں نیب میں منپسند افراد لگا کر کیس موف کروالیے سنت میں بھی ایک ہی خاندان بادشاہ بنا ہوا ہے نوجوانوں نے اس سطرہ کو ووٹ پر پہرا دینا ہے جب اتنا خان کی چار سال حکومتی روز سنتے تھے بجلی بڑھ گئی پیٹرل بڑھ گیا ڈیزل بڑھ گیا چار سال میں اس نے ایک دفعہ بھی پیٹرل کی ڈیزل کی قیمت کم نہیں کی صرف ایک مرتبہ کی جب اس کو پتا چلا اس کی حکومت جا رہی ہے تو اس نے خزانہ کالی کرنے کے لیے ایک دم قیمتیں گرا دی پیٹرل کی ڈیزل کی قیمتیں دنیا میں کام ہوئی تو شباز شریف نے کہا کہ میں آمان کو لیلی دینے میں دیر نہیں لگا ہوں گا چند گھنٹے میں پیٹرل اور ڈیزل کی قیمت کم ہو جائے گی شیر کا مقابلہ گیدر سے نہیں گیدر کی لائی ہوئی کرپشن اور مہنگائی سے ہے نائب صدر مسلم لیگنون مریم نواز کے وار لیہ میں انتخابی جلسے میں کہا سخت فیصلے کر کے معیشت کو مضبوط کیا عمران خان نے چار سال صرف جھوٹ بولا انہیں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے فتنہ خان نے پنجاب کو تباہ کر دیا گوگی پنکی اکنومک دور بنایا اب ان کے رونے کا وقت آ چکا ہے سترہ جولائی کو ہونے والا الیکشن ہم جیت چکے ہیں جنون بتا رہا ہے سترہ کو لیہ میں شیر آئے گا مونسون بارشوں نے قیامت برپا کر دی کئی آشیاں نے تباہ سڑکے ٹوٹ پوٹ کا شکار حادثات آٹھ زندگیاں نگل گئے راولپنڈی میں تباہی اسلامباد بھی ڈوب گیا پہلے سے بے حال کراچی کا اور برا حال ہر طرف کیچڑ اور گندگی کے ڈھیر تاف ان سے فضا میں سانس لینا محال میاں والی کا بڑوش نالہ پھر بے پھر گیا پرچترال میں پل بہ گیا سو سے زائد دیہاتوں کا رابطہ منقطع ہو گیا کلر کہا تالاپ کا منظر پیش کرنے لگا محلے ڈوب گئے پانی گھروں اور دکانوں میں داخل عوام محسور سامان تباہ مونسون بادلوں کی بمباری جڑوا شہر ڈوب گئے راولپنڈی میں نظام زندگی تھم کر رہ گیا پانی گھروں اور دکانوں کو ڈبو گیا شہریوں کو نقل بکانی کرنا پڑی گاڑیاں بھی ڈوب کر ناکارہ ہو گئیں ڈھوک سیدہ میں بچہ نالے میں بہ گیا پانی کا ریلہ مکان کے ایک حصے کو ہی اپنے ساتھ بہا لے گیا اڈیالہ کی قریب کچھے مکانات گرنے سے بارہ سالہ بچہ جاں بھاگ جان کالونی میں بھی ایک خاتون جان سے گئی سلاوی صورتحال بنی تو متعدد علاقوں میں پانچ سے دس فٹ پانی جمع ہو گیا شہریوں نے چھتوں پر پناہ لے کر جانے بچائیں سکیم 3، کار چاک، ڈھوک جمع چک جلالدین، گرجہ روڈ اور کمال آباد سب سے زیادہ متاثر پارکنگ میں موجود درجنوں گاڑیاں ناکارہ مکانات کو بھی شدید نقصان چک جلالدین کا رابطہ پل ڈوبنے سے شہری محسور ہو کر رہ گئے اسلام آباد کے بھی مختلف علاقے ڈوبے رہے بجلی کا نظام درہم برہم کئی گھنٹوں سے بجلی غائب سیلابی ریلے زندگی کی کمائی بہا لے گئے میاوالی سوابی اور اپر چترال میں ہر سو تباہی کی داستان میاوالی کے علاقے مکڑوال میں بروش نالہ بپرات و پانی موزور ہو گیا خاتون ڈوب کر جان بہا پانی سے گھر بھر گئے سحاوہ کے ڈومیلی اور بڑا گواہ نالوں میں تو غیانی زیر تعمیر سڑک بہ گئی تلیقہ اور بڑا گواہ کا رابطہ ٹوٹ گیا منڈی بہودین اور سراعہ عالمگیر میں بھی سیلاب لوگ گھروں میں محسور گزرات کے نشبی علاقے بھی ڈوب گئے سوابی میں مختلف حادثات چار افراد جان بھاگ متعدد مویشی حلاق کھڑی فستوں کو بھی نقصان سوابی کو آفت زدہ قرار دینے کا فیصلہ پر چترال میں مستوج کا پول ٹوٹ گیا پچاس ہزار کی آبادی کا رابطہ چترال سے ٹوٹ گیا بلوچستان میں حالیہ بارشیں چونسٹھ جانے لے گئیں سینکڑوں مکانات تباہ پی ڈی اے میں نے رپورٹ جاری کر دی بارشوں نے کراچی کا ہلیا بگار دیا انتظامیہ کی نا اہلی کا پول کھول کر رکھ دیا حالیہ بارشوں کے بعد کراچی کچھرستان بن گیا سڑکوں پر ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ کیماری شیرشاہ اور اول سٹی ایریا کے مختلف فلاقوں میں تاحال پانی جمع پہلے سے تباہ حال سڑکیں کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی کورنگی، لانڈی، صدر، لیاری، کیماری، لیاقت آباد اور ایف بی ایریا کا انفرسٹرکچر تباہ ہو گیا ٹرافک کی روانی بری طرح متاثر کورنگی کاؤسوے چوتھے روز بھی بند کورنگی، کراسنگ روڈ، تیسرے روز بھی نہ کھل سکا یونیورسٹی روڈ، راشد منحاس روڈ، شہید ملت ایکشپریس وے پر بطرین ٹرافک جیم شہر کے مختلف علاقوں میں پھر ہلکی بارش محکمہ موسمیات کی آج سے اٹھارہ جولائی تک کراچی سمیت سندھ بھر میں مصلہ دار بارشوں کی پیش گئی حضیر علیہ سندھ نے زیادہ بارشوں کو تباہی کا ذمہ دار قرار دے دیا مراد علی شاہ کہتے ہیں کام وقت میں زیادہ بارش سے کراچی کا نظام متاثر ہوا جس دن بارش ہوئی اس دن آلائشیں اٹھانے میں بڑی مشکلات پیش آئیں عید کے دن شہر میں کوئی پانی نہیں تھا اگلے دن شدید بارش سے بہت زیادہ پانی آیا مزیر علیہ نے کراچی اور لندن میں بارش کا موازنہ کرتے ہوئے کہا لندن میں تین سو پینسٹ میں سے چار سو پینسٹ دن بارش ہوتی ہے وہاں کا نکاسی کا نظام اسی طریقے سے ڈیزائن کیا ہے آزاد کشمیر کے ندی نالے بے پھر گئے کوٹلی سمیت دیگر شہروں میں موصلہ دھار بارش سڑکوں پر فسلن، بالائی علاقے دھن میں گم ڈڈیال کی سڑکیں تالاب بن گئیں مختلف مقامات پر لینڈ سلائڈنگ لاہور بی بی کالے باطلوں کا راج کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کے بعد موسم خوشگوار تیرہ سے پندرہ جولائی تک مزید بارشوں کی پیش گوئی پنجاب میں بارشوں کے باعث ریلوے کا نظام درم برہم ٹریک، پانی میں ڈوبے تو ٹرینوں کو بریکی لگئیں مختلف ٹرینوں کو رک دیا گیا کئی گھنٹے تاخیر گجرات کے ٹریک کو کلیئر کر دیا گیا رکی ہوئی ٹرینوں کو چلانا گرین سگنل دے دیا گیا وزیر موسمیاتی تبدیلی شریر رحمان کے مطابق سن میں 625 فیصد سے زیادہ بارشیں ہوئیں ایک بار پھر مستعدار بارشوں کی پیش گوئی کی گئی تمام متعلقہ اداروں کو الٹ کر دیا گیا پاکستان اور آئی ایم ایف میں اس طاف سطح کا معاہدہ تیپ آ گیا بازابتہ اعلان جلد متوقع آئی ایم ایف بورڈ کی منظوری کے بعد پاکستان کو قرص کی اگلی قسط محصول ہوگی آئندہ دو قصے ایک ساتھ ملنے کی توقع ہے آئی ایم ایف پروگرام کے ساتھ ہی آرمی بینک اور ایجی آئی ترقیاتی بینک سے بھی رکی ہوئی فائنانسنگ شروع ہو جائے گی پاکستان کو اس مجدار میں سے نکالنا ہے خدا نہ خاصتہ اگر ہم ناکام ہوئے تو پاکستان خدا نہ خاصتہ ناکام ہوگا تو جو شکست ہے وہ ہماری چوئس نہیں ہے ہم نے ہر صوت جیتنا ہے اور یہ ہماری جیت نہیں ہے یہ عوام کی اور پاکستان کی جیت ہے سنی الیکشن میں کامیابی کے بعد انتقامی کارروائی نہیں کریں گے وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز کا اعلان رہنما پیپلز پاٹی مقدوم احمد محمود سے ملاقات کے بعد مشترکہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہمارا اتحاد سیاسی نہیں ملکی مفاد کے لیے ہے ہم نے عمران خان کی طرح انتقامی سیاست نہیں کرنی عمران نیازی کو ان کی زبان میں جواد نہیں دے سکتے سترہ جولائی کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا مقدوم احمد محمود نے کہا مستقبل میں بھی مل کر چلیں گے نون لیگ اور اتحادی جو کریں گے ملکی مفاد سامنے رکھ کر کریں گے وزیراعلا کا لاہور کے سینٹری ورکرز کو ایک ماہ کی بنیادی ترخواہ دینے کا بھی اعلان عید پر صفائی کے بہترین انتظامات پر حوصلہ افضائی کی کہا گزشتہ سالوں میں لاہور کودے کا ڈھیر بنا دیا گیا تھا الیکشن میں بدنظمی پیدا کرنے کا منصوبہ ہے رہنما پی ٹی آئی فواد چہدری کا الزام کہا امران خان اور پی ٹی آئی کی وجہ سے یہاں شریلنکا جیسی صورتحال نہیں ہے سلطرہ کو حمزہ کی وزارت ختم ہو جائے گی باعث کے بعد شہباز شریف کو بھی ہٹا دیں گے زمنی الیکشن کی مہم ایک اور نون لیگی وزیر مصطافی اویس لغاری نے بھی استیفہ دے دیا نون لیگ کے امیدواروں کی انتقا بھی مہم چلائیں گے وزیرالہ پنجاب نے استیفہ منظور بھی کر لیا سترہ جولائی کے بعد پھر وزیر کا حلف اٹھائیں گے پی ٹی آئی کی پری پول دھاندی کے خلاف درخواہ اس الیکشن کمیشن میں دائر درخواہ میں نون لیگ کو فریق بنایا گیا تحریک انصاف نے دھاندی کے دستاویزی شواہد بھی الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیئے میڈیا سے گفتگو میں عمر ایوب نے کہا وزراء کا جانا سرکاری مشنری کا استعمال اس سب کی روکتام ضروری ہے نون لیگ حکومات اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے ابھی زنی الیکشن شروع نہیں ہوئے عمران خان کا ماتم شروع ہو گیا عمران صاحب لادلہ بننے کی کوشش میں قانون کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے وار کہا عمران خان خود کو قانون سمجھتے ہیں اپنی آپ کو قانون کے تابع نہیں سمجھتے یہ ووٹ چور ہیں ووٹ کا محافظ بننے کی اداکاری نہ کریں الیکشن میں دھاندی کے الزامات عمران خان کا اپنی شکست کا پیش کی اعتراف ہے وفاقی وزیر شریر رحمان نے کہا عمران خان اپنے سیاسی مقاصد کے لیے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں یہ لوگوں کو اپنی سیاست کے لیے جلاو گہراؤ پر اکشاتے ہیں زمنی انتخاب میں دھاندی حکمرانوں کو مہنگی پڑے گی سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی کی فواد چودری اور عمر سرفراز شیما سے ملاقات میں گفتگو کہا عوام کا غصہ کم کرنے کے لیے شہباز شریف اور حمزہ شوب دے بازی کر رہے ہیں مفت بجری دینے کے جھوٹے اعلانات کیے جا رہے ہیں باپ بیٹے کی سیاسی کشتی ڈوب رہی ہے زمنی انتخاب کے حلقوں میں گرفتاریاں حکومت کی بوکل آہت ہے فواد چودری بولے الیکشن کمیشن کب زمنی انتخابات میں پنجاب حکومت کی مداخلت کا نوٹس لے گا داندلی کے تمام ہر بوکار ڈٹ کر مقابلہ کریں گے فراخان کے خلاف نیپ کا گھیرہ تنگ کال اپ نوٹس جاری فراخان سمیت انیس افراد کو نوٹس جاری کیے گئے فراخان کو بیس جولائی کو طلب کیا گیا دیگر افراد کی چودہ پندرہ اور انیس جولائی کو طلبی کمپنیز اور بینک اکاؤنٹس کی معلومات کے لیے بلایا گیا کاروبار کی حوالے سے دستاویزات بھی مانگی گئے ادھر اتاتارت نے فراخان کے حد تک عزت کے لیگل نوٹس کا جواب دے دیا الزامات کو غلط اور بے بنیاد قرار دے دیا سابق وفاقی وزی شیخ رشید کی انٹی کرپشن پنجاب میں طلبی ذرائع کے مطابق شیخ رشید پر سرکاری فیس کی ادائیگی میں کروڑوں کا غبن کا الزام ہے انٹی کرپشن پنجاب نے تحقیقات کے لیے پندرہ جولائی کو طلب کر لیا کراچی کو بنانا ریپبلک بنا دیا کیا پترین کارکرتگی میں پانچویں نمبر پر ہے ایم کیو ایم ہر اس جماعت کو آزماتی ہے جس کا وزیراعظم ہوتا ہے خاجہ ازارو لسن کہتے ہیں ایم کیو ایم کراچی کے شہریوں کے حقوق کے لیے لڑ رہی ہے شہر میں نظام مانگ رہے ہیں میئر کی بات نہیں کرتے وزیراعظم نیوز کانفرنس میں مطمئن نظر آئے لندن کی مثال دی مراد علی شاہ نے جو کارکرتگی بتائی اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں امران خان سے بھی گزاری شہر کراچی کو وقت دیں پنجاب کے تاجروں اور دکانداروں کے لیے اچھی خبر مارکیٹن اور بازار رات نوہ بجے بند کرنے کی پابندی میں مزید ایک ہفتے کی ریایت انیس جولائی تک تمام مارکیٹن اور دکانیں پابندی سے مستثنہ ہوں گی نوٹیفیکیشن جارے پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی بھارت کا سیکیورٹی کانسل کا رکن بننے کا خواب چکنا چور پاکستان کی جانب سے اقوام متحدہ میں بھارت کی مقالفت اقوام متحدہ میں مستقل ممبر کے لیے پاکستان کے موقف کو تسلیم کر لیا گیا پاکستان نے موقف اختیار کیا مستقل ممبر کے لیے مدت مقرر کی جائے انتخاب دو یا پانچ سال باز ہو بھارت نے ہمیشہ سیکیورٹی کانسل کی قراردادوں کی خلاف فرضی کی یو اینڈ چارٹر میں بھارت کے پاس دو تہای اکثریت نہیں ہے بھارت کو مستقل رکن بننے کے لیے ایک سو انتیس اراکین کی حمایت درکار ہے بھارت کے پاس نصف اراکین کی حمایت بھی حاصل نہیں اشتیار لنگے اس تقریر میں تعلیہ بجانے کا کیس ایم کیو ایم رہنما بابر غوری رہا تفتیشی آفسر کے مطابق رہنما ایم کیو ایم کو موثر شواہد نہ ہونے پر رہا کیا گیا بابر غوری رہا ہوتے ہی دوبائی چلے گئے رہنما متحدہ نیپ کو کئی مقدمات میں مطلوب ہیں ڈالر پھر تگڑا انٹر بینک میں دو روپے انیس پیسے مہنگا دو سو دس روپے دس پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر کی قیمت میں ڈھائی روپے اضافہ دو سو گیارہ روپے کا ہو گیا